بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل فوڈ فیشن آئے ٹیپس ویورز کیسے ہیں آپ سب امیت کرتے ہیں سب خریہ سے ہوں گے خوشباش ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے بڑی اچھی رسپی لے کے آئی ہوں آج میں لے کے آئی ہوں آپ تھم نیل دیکھ کے تو سمجھ سکے ہوں گے گو بھی گوشت ہے کوری فلاور ویچ چکن تو آئیے رسپی شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا کیا انگریڈیں جائیں گے اور اس کو کیسے بناتے ہیں تو جی میں نے پتیلی اوپر رکھ لی ہے چلے کے آگ میں نے میڈیوم فلیم اس پر جلائی ہوئی ہے اب میں اس میں وان کا پاول ڈالوں گی کولی فلاور ہے تو آپ کو بتا ہے خوشک سبزی میں آئل زیادہ جاتے ہیں تو اس میں وان کا پاول جائے گا بڑی ہی زبردست ہے بڑی ہی مزے کی بنتی ہے تو ویڈیو لاس تک دیکھئے گا سکیپ نہ کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ میری ریسپی ضرور پساند آئے گی اور اگر میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا ویورد میں یہ آدھا چیتی سپون جو ہے میں اس میں زیرا ڈالا ہے سابو زیرا سفیز زیرا جو ہمارے کچن میں ہم یوز کرتے ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دیا آپ نے اس کو ہلکا سا کڑ کر آنے دوں گی پھر میں ساتھ ساتھ انگریڈیانس ڈالتی جاؤں گی اور آپ کو بتاتے جاؤں گی ہم نے اس میں کیا کیا انگریڈیانس ڈال دیں چکن ہے میرے پاس ایک کلو یہ میں ڈال دوں گی کیونکہ جو آپ کو دھوانی کلتا نظر آ رہا ہے ہمارا جو زیرا تھا وہ کڑ کر آ چکا ہے اب میں اس میں فریم کو لو کر دوں گی اور چکن کو ہم کریں گے فرائی اس کو ہم اس کا کلر چینج ہونے تک پکائیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے اپنے لو فلیم پر بنانا ہے ہائی فلیم نہیں کرنی تو کیونکہ میں اس کو پکانا شروع کر رہی ہے تو ویورز اگر ویڈیو چی لگی تو لائک کریے گا چینل کو سسکرائب کریے گا اور ویڈیو کمانڈز کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپ کیسی لگی ویڈیو لاس تک دیکھا کریں سکیپ نہ کیا کریں کیونکہ کوئی بھی ادھوری جان پر یا ادھوری انفرمیشن ہے وہ آپ کے لئے صحیح ثابت نہیں ہوتی تو چکن کا میں لیتی ہوں بھون اس کو میں نے بھوننا ہے میکسیمم اس کا کلر چینج ہونے تک پانچ سا سات منٹ لگیں گے مجھے اس کو بھونتے وقت پانچ سا سات منٹ میں ہمارا بھون جائے گا اب میں اس میں ایک بڑے سائز کا تماتر ہے وہ کار جاتی ہوں سلائس پر تین سے چار پیس کر دیں گے ہم اس کے تو میں اس کے چھ پیس کر رہی ہیں چھ پیس ہو گئے ہیں یہ تو میں یہ بھی ڈال دیا اس میں اب ہم اسے ہلکی آنچ پر ہی پکائیں گے میڈیم لو فلیم پر تو تاکہ ہمارے ٹماتر بھی گل جائیں اور ہمارے چکن کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا تو وہ بھی اچھے تری کسو ہے ٹماتر اس لئے پہلے ڈالیں تاکہ وہ سال سال گل جائیں گے پھر ہمارے پک جائیں گے بڑی ہی زبردست ہے انشاءالالا انشاءالالا آپ کو پسند آئے گی میری جائس پی تو ریکھیں چکن کا ہو گیا ہے کلر چینج اس کو بھون لیا ہے ٹماتر ہمارے ابھی تھوڑے تھوڑے کھڑے ہیں تو اب میں اس میں ایک ادت پیاز ہے بڑی سائز کی اور ایک پیاز جو ہوتا ہے لسن کا دس سے بارہ جوہیں لسن کا میں نے باری کاٹ لیا ہے ہم نے پیسٹ بھی دعلا میں کٹ کے ڈالا ہے چلوی چلوی اس لیے لیے پیش کریں مرد کے لیے پیش کریں لیچ سنسے میں مکس ہو جائے گا اس لیچ سوٹی ایسی ہوگا ہمیں ثابت بھی اگر اس میں جبیں ڈال دیں گے تو پک جائے گا اور وہ خود با خود اس میں میش ہو جاتا ہے یہ میں نے لسنسے میں ہڈرک اور ہڈی مرچے کا آٹھ کر رکھی تکڑا ہڈرک تھا 3 سے 4 ہڈی مرچے تھیں لیچ سوٹی بارد آپ دیکھتے ہوں کہ گلاس میں کیا ہے تو میرے پاس پیسنے کے لئے میں گلاس رکھا گیا گیا گلاس میں ہی پیس لیتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ارجسٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو ارجسٹ آپ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ایک انچ اڈرکتا ہے ٹکڑا تھا اور تین سے چار ہڑی مچے چند تو میں نے باریک پیس لیا ہے اب میں اس کو اچھ طرح پیس کروں گی اس کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک یہ ہمارے ٹماتر اور پیاس جو ہیں سالے مسالے پکنا جائیں ڈکن برن کر دوں گے اس کا میڈیوم فلیپ میں رکھنا ہے ہم نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا بلکل گو تو دیکھیں میرے ٹماتر بھی ہیں وہ بھی نرم ہو گئے ہیں پیاس بھی نرم ہو گئے ہیں ٹی ٹماتر ہمارے اپنے آپ سمیش ہو رہی ہیں تو دیکھیں ہماری چکن جو ہے وہ 70% میں بھی پک چک ہے تو اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چیلی پاوڈر وانٹی سپون آف ٹی سپون میں ڈالوں گے اس میں ہل سپون ہر ہے ہر ریڈ چپ اگر پر چکٹ ہے ہل سپین میں گوھیٹ میں ڈالیں گے ہل سپون میں ڈالیں گے ہر ہر میچدی ہاتھ پر کیenses میں ڈالیں گے ہر ٹی سپون میں ڈالوں گے س 혼자 ملکہ پانی لگائیں گے ملکہ پانی لگائیں گے اگر آپ نانسٹک میں بنا رہے ہیں تو اسے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کسی پتیلے میں بنا رہے ہیں تو آپ اسے مسالہ نہ لیا گرے اب میں اسے ڈھاپ دوں گی تین سے چار منٹ کے لیے اسے میں پکاؤں گی ہماری دھاپ کے تو دیکھیں چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہوگا اب میں اس میں اس کو تھوڑی در کے لیے بھون دوں گی اور اس میں واقعی انجیدینٹ شامل کروں گی تو ابھی دیکھیں یہ میرے چکن جائے بھون چکا ہے یہ میرے پاس ایک کلو گوبی تھی اس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے دو کے رکھا تو میں نے اس کو سائٹ پہ اب میں یہ اس میں اٹ کر دوں گی گوبی کو میں نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹا ہے باریک نہیں کیا تو اب اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیتے ہیں اور یہ تو ہماری ٹرڈیشنل ہے ہمارے پنجاب کی خاص ریسپی ہے گوبی گوشت اور خالی بڑا مزدار بنتا ہے اور گوبی گوشت ہماری ٹرڈیشنل ریسپی ہے آر ورڈ میں یہ تو بنتا ہے انشاءاللہ آپ بھی بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی بڑی زبردست بڑی مزدار بنتی ہیں میری تو یہ فیورٹ ہے میری میری فیملی کی میری پوری فیملی کی میرے بچوں کی بھی یہ فیورٹ ہے تو دیکھیں میں نے فلیم کو بہت میڈیم رکھا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں فلیم کو بہت زیادہ میڈیم رکھا ہوگا میں نے لو فلیم پہ ہے تو میں اس کو دیکھیں پکا رہی ہوں یہ دیکھیں ہماری گوبی جو ہے یہ دس منٹ ہو گئے سے پکتے ہوئے آپ کو نظر آری پتیلی میں پتہ چل جاتا ہے سائیڈوں پہ جب تھوڑا لگی ہوتی ہے تو ابھی دیکھیں تھوڑی اس میں کسر ہے تھوڑا سا اوربون ہوں گی تو دیکھیں ہماری گوبی جو ہے بھنچ بھون چکی ہے اس میں آئل چھوڑنا چلو کر دیا ہے تو اب ہم اس کو سائب کروں گی ہماری سبجی کا پکنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری سبجی جو ہے وہ آئل چھوڑنا چلو ہو جاتا ہے تو ہماری سبجی ریڈی ہو جاتا ہے تو میں پر دیکھیں کتنی اچھی کتنا اچھا کلر آیا ہے کتنی زبردست ہے تو اگر آپ کو ریاسپی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب برور کریئے گا پلیز پلیز مائی آل ویورڈ سسکرائب تو مائی چینل پلیز تو دیکھیں اس پہ اب میں گانچنگ کروں گی کیا گانچنگ کروں گی آپ بتائیں اس میں میں ادرک ڈالوں گی تھوڑا سا کیونکہ گوبی کے اوپر کچھا ادرک نہ تو پھر تو مزہ ہی نہیں آتا اور دو تین گرین چیلی ڈالوں گی تو دیکھیں جی ویورڈ ہماری ریسپی بن کے ریڈی ہے آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے اوپر تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ بلس یو اور جزاک اللہ خیر تینک یو فور وچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ